بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کریمینل پروسیڈنگز کے اندر ایفی ڈیوٹس کی کیا اہمیت ہے کریمینل پروسیڈنگز کے اندر بیان حلفی جو جمع کروائے جاتے ہیں عدالت ان کو نظر انداز نہیں کر سکتی اور عدالت ان پر غور کرتی ہے کسی مستقیز اور گواہان کے دائر کردہ جو بیان حلفی ہیں ان پر ڈائریکٹلی فوری طور پر عدالت اس وقت تک عمل نہیں کرے گی جب تک کہ عدالت کو یہ تسلی نہ ہو جائے کہ جو لوگ ایفی ڈیوٹس دے رہے ہیں وہ سچے ہیں اور باعتماد ہیں اور اگر بیان حلفی کے اندر جو بیان ہیں وہ پہلے جو بیانات دیے گئے ہیں ان سے مختلف ہیں اور ایفی ڈیوٹس سے پہلے جو بیانات تھے وہ برحلف تھے اس کے بعد پھر یہ بیان حلفی دیا جا رہا ہے دین یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ عدالت فردر انکوئری کے زمرے میں اس کو لے سکتی ہے اور اس عمر کا فردر انکوئری کا جو فیکٹر ہے اس کا کیا ایفیکٹ ہے اس تمام چیز کو ایک عدالت فردر انکوئری کے آسپیکٹس کے حوالے سے دیکھے گی بیان حلفی کی مجودگی میں بھی جب کسی زمانت کا معاملہ ہو تو عدالت ان بیان حلفی کی مجودگی میں بھی اس بیل میٹر کے میرٹس کو دیکھے گی بیان حلفی کو کنسیڈر تو کرے گی لیکن میرٹس کے مطابق فیصلہ کرے گی اور بیان حلفی جو ہے اس کو بہت زیادہ ویٹش نہیں دی جا سکتی ہے نہ ہی وہ ایک مقدمے کا آلی نال اس کو ویٹش دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو کچھ زیادہ ویٹش دیا جا سکتا ہے بلکہ اس کو صرف دیکھا جائے گا غور کیا جائے گا کہ کیا بیان دیا جا رہا ہے اور اگر ایسے بیان حلفی زمانت کی سٹیج پہ دیے جا رہے ہیں تو دین ان بیان حلفی کو جو وزن دیا جائے گا وہ ویلیو ان کی سرسری نویت کی ہوگی ڈیپر اپریسیشن اس کے اوپر کتی صورت نہیں ہوگی ڈیپلی ان کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ سرسری طور پر بیان حلفی کو دیکھا جائے گا بلکہ بیان حلفی دینے والے لوگ جو ہیں ان کی جو ویلیو ہے ان کو کاؤنٹ کیا جائے گا نہ کہ اس ڈاکومنٹ کی ویلیو کو تو بیان حلفی پر جرہ نہ ہونے کی صورت میں بیان حلفی کو کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا یہ بات انٹر فیٹ ہوئی تھی پی ایل جے ٹو تھاوزن سکھ سپریم کورٹ پیج ایڈ تھری سکس کے اندر جب کوئی بندہ بیان حلفی دیتا ہے کریمینل پروسیڈنگ میں اور جواباً بیان حلفی داہل نہیں کیا جاتا تو بیان حلفی کے ذمنات کو درست تسلیم کیا جائے گا کیونکہ اس کو ریبٹ ہی نہیں کیا ہی جا رہا ہے یہ بات انٹر فیٹ ہوئی ہے پی ایل جے ٹو تھاوزن سیون لاہور ہائی کورٹ پیج ہے ٹو تھری کے اندر اس کو انٹرپٹ کیا جا تھا اب کوئی ایسا بندہ ایک کریمینل پروسیڈنگ میں بیان حلفی دیتا ہے جو پہلے کسی کیس کے اندر اشتہاری رہ چکا ہے یا اس ملزم کے ساتھ کوئی ایسا ہے قریبی تعلق تو ایسے بیان حلفی کو کوئی ویلیو نہیں دی جائے گی یہ بات انٹرپٹ بھی ہوئی ٹو تھاوزن سکسٹین سی آر ایل جے پیج ہے سکس تری ایٹ کے اندر یاد رکھئے گا کہ اگر بیان حلفی دینے والا شخص خود عدالت میں پیش نہ ہو دین ایسے بیان حلفی کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے بلکہ زیرو بٹا زیرو ہے بیسیوں کے سلاز اس کے اوپر اس بات کو انٹرپٹ کرتے ہیں ٹو تھاوزن ٹین نسی ایم آر پیج وان نائن وان فائن فیڈ ٹو تھاوزن فائیو ایس سی یہ پیج ہے ڈبل ٹو تھری اور ایک کریمنل کیس کی انویسٹگیشن کے دورانیے میں ملزم کے حق میں دیئے گئے بیان حلفی جو ہیں ان کی لیگل ویلیو زیرو بٹا زیرو ہے اور تفتیش کی سٹیج پر قانون اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ کسی قسم کا جو بیان حلفی ہے اس کو کنسیڈر ہی نہ کیا جائے بلکہ انویسٹگیشن فار دا کولیکشن آف ایویڈنس ہے تو اس کو میرٹ کے اوپر کیا جانا چاہیے نہ کہ بیان حلفی کو مت نظر رکھا جائے اس انویسٹگیشن میں یہ بات انٹرپیٹ کی گئی تھی اور پولیس فائل سے کسی ایفیڈیوٹ کا جوڈیشن فائل میں ٹرانسفر کرنا کافی نہیں ہے بلکہ ایفیڈیوٹ دینے والے کا عدالت میں بطور گواب پیش ہونا لازمی ہے ادر وائز اس ایفیڈیوٹ کی لیگل ویلیو زیرو بٹا زیرو ہے کوئی نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2015 وائلار پیش ہے 785 کے اندر اور ایفیڈیوٹ کے حوالے سے کسی قتل کیس کے اندر صرف مدعی یا گواہان ملزم کی بے گناہی کے حوالے سے جب ایفیڈیوٹ دے دیں تو اس وجہ سے بیل بھی فور اریسٹ جو ہے وہ گرانڈ نہیں کی گئی اور یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2001 پی سی آر ایل جی پیج 500 کے اندر اس کے بعد اس کو کہا گیا اسی معاملے کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کیس لاہ میں کیا گیا کہ زمانت کے وقت جو گواہان کے بیانے حلفی ہیں ان کو کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ زمانت کی سٹیج کے اوپر ان ایفیڈیوٹس کو سرسری طور پہ تو دیکھا جا سکتا ہے ڈیپلی نہیں دیکھا جا سکتا اور ایفیڈیوٹس کی بنا پہ اگر کوئی زمانت اپلائی کی گئی ہے تو ان میرٹ اس کو خارج کر دینا چاہیے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2014 وائی الار پیج ہے 1595 کے اندر اور اگر ایک دفعہ ایک زمانت میرٹ کے اوپر خارج ہو جائے اس کے بعد گواہان کے بیانے حلفی کے اوپر زمانت جو ہے اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 1997 PCRLJ پیٹ 705 کے اندر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد یاد رکھے گا کہ اگر ایک زمانت میں ایک مدعی ایک مرتبہ زمانت کو کنٹسٹ کر لے بعد میں وہی مدعی بیانے حلفی اس ملزم کے حق میں دے دے تو دین زمانت جو ہے نہیں دینی چاہیے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2001 CRLJ پیج سیون 372 کے اندر اور اگر قتل کیس کے اندر مدعی پروسکیوشن کیس کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن گواہان جو ہے وہ بدل گئے ہیں وہ ملزم کے حق میں اگر بیانے حلفی دیتے ہیں تو ملزم کی زمانت نہیں ہوگی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2001 CRLJ پیج 15 کے اندر اس کے بعد 324 اقدام قتل کے جو کیسز ہیں ان میں اگر مضروب زیادہ ہیں ایک مضروب اگر ملزم کے حق میں بیانے حلفی دے دیتا ہے تو ایک مضروب کی بیانے حلفی کی بنا پہ زمانت نہیں ہونی چاہیے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2013 PCRLJ پیج 904 کے اندر اسی طرح زینہ کیس میں اگر جو وکٹم ہے جو مدیہ ہے وہ پراسٹیکیشن کیسز کو سپورٹ تو کرے لیکن گواہان اگر اس کے بدل جاتے ہیں اور ملزم کے حق میں ایفیڈیور دے دیتے ہیں تو اس بنا کے اوپر قطعی صورت زمانت نہیں دینے شاہیے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2004 PCRLJ پیج 548 کے اندر اس کے بعد کسی کیس کے اندر اگر مدعی اور گواہان بیل کنٹیسٹ کرنے سے پہلے فرسٹ ٹائم ملزم کی بے گناہی کی بابت بیان حلفی عدالت میں کر جمع کروا دیتے ہیں تو بیل کرانٹ ہو جاتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2007 PCRL جہ پیج 787 کے اس کے بعد زنا کیسز میں جو وکٹم خاتون ہیں اس کے بیان حلفی کے حوالے سے دیکھا جائے تگر اس نے پہلے اس زمانت کیس کو انٹیسٹ نہیں کیا تو بیان حلفی پہلی دفعی آکے کر دے دیتی ہے بے گناہی کے حوالے سے تو اس بناہ پہ زمانت کنفرم ہو سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی 2004 PCRL جی پیج 1972 کے اندر اور سٹریٹ کرائم کے جو کیسیس ہیں اس میں مدعی کے بیان حلفی کی وجہ سے زمانت اکسپٹ ہو سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2008 YLR page 11 33 کے اندر اور کسی اغوا کیس میں وکٹم اگر آ کے بیان حلفی دے دیتی ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے ملزم کے ساتھ شادی کی ہے اور اس کو کسی نے نہ اغوا کی ہے نہ اس کے ساتھ کسی نے زنا کی ہے بلکہ شادی ہوئی گیا تو اس کا بیان جو ہے وہ لیگل ویڈیو رکھتا ہے اور اسی بنا پہ وہ بندہ جو ہے وہ بیل کا حقدار بھی ہوگا اور گوٹ بھی ہو سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2016 CRLJ page 126 کے اندر اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا تو یہ ایفیڈیوٹ کی لیگل ویلیو کے حوالے سے کریمنل پروسیڈنگز میں جو ایفیڈیوٹ دیے جاتے ہیں اس کے حوالے سے چند باتیں تھی میں نے کہا اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں بہت شکریہ تینک یو اللہ حافظ